اسلام علیکم میں یوٹی فیملی امید کرتی ہوں جی سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اچھا آج آپ لوگ کے ساتھ چکر موموس کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے کیسے یہ سوفٹ بنیں گے اور کیسے ان کو سٹیم کرنا ہے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس کو اچھے سے چھان لیں گے کوئی بھی اس میں جو لمس ہوگا رہا ہے وہ ایزی سے ساف ہو جائیں اس کے بعد جی اس میں آدھا چمچ نمک کا ڈالیں گے اور ون اور فور کا اس میں جو ہے نا آئل کا ڈالیں گے ٹھیک ہے جی یہ ڈالنے کے بعد آپ نے جی اس کو اچھے سے جو ہے نا مکس کر لینا ہے مکس کس طرح کرنا ہے کہ کچھ اس طرح سے کہ جو سارا ہم نے آئل اس میں ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے آٹے کے اندر جو ہے نا مکس ہو جائے تو یہ جو موموس کی ریسپی ہے اگر آپ میدے میں بنائیں گے تو ہی آپ کے پرفیکٹ بنیں گے اچھا دو آپ نے کتنی جو ہے نا سخت گوندنی ہے اور جس سے آپ کے موموس بلکل پرفیکٹ اور بلکل جو ہے نا پتلے بنیں گے جب تک یہ اس کو اچھے سے دو سے تین منٹ لگیں گے آئل کو راٹے کو بلکل جو ہے نا ایکول ہونے میں پھر یہ ہو جائے گا جو ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے نا وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گا اب پھر اس کو جو پانی کے ساتھ ہم گوند لیں گے پانی میں تھوڑا سا ایک چمچ ہوئل ڈال کے پھر ہم اس کو جو ہے نا گوندیں گے سیم اسی میتھل کے ساتھ جس طرح ہم گھر کا آٹا گوندے ہیں اسی طریقے سے ہم میدے کو گوند لیں گے ٹھیک ہے جی کوانٹیٹی آٹے کے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنے جو آٹے سے دو کپ سے نا تقریباً جو ہے نا پچاس سے ساٹھ موموس آپ بنا سکتے ہیں ایزی سے جتنے زیادہ باری بے لیں گے اتنے ہی آپ کے پرفیکٹ بنیں گے اچھا جب آٹا آپ نے گوندنا ہے تو اس کو جی نرم نہیں کرنا جتنا ہم آم روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں اتنا نرم جو ہے نا اس کو نہیں گوندنا اور تب تک اس کو گونتے رہنا ہے کہ بال سے یہ بالکل الگ ہو جائے اور کچھ اس طرح سے آپ اس کو دو سے تین منٹ تک رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا دوبارہ سے جو اچھے سے مسل کے گوند لیں گے اچھا بہت نرم آٹا آپ نے نہیں گوندنا آپ بالکل جو ہے نا سکت آٹا گوننا ہے پھر ہی موموس آپ کے جو ہے نا اچھے بنیں گے اور اچھے سے بے لے جائیں گے اور اچھی سے شیپ دے لیں گے آپ جس طرح سے گول چاہیں چورس چاہیں ڈمپلنگ کی چاہیں اور موموس کی چاہیں جس طرح چاہیں آپ ایزی سے شیپ دے سکتے ہیں بہت اچھے سے آپ نے آٹے کو گوند لینا ہے بلکل فلولیس آٹا آپ کا ہوج ہے ٹھیک ہے جی پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ ہے جو ہے نا ریسٹ اس کو ملے گی تو تب تک ہم اپنے جو ہے نا موموس کے فیلنگ ریڈی کر لیں گے اچھا چکن بندگو بھی پیاس یہ بس تین چیزیں میں نے لیں ہیں اور اس کو جی ہم کیسے چکن کو میں نے وائل کر لیا تھا اب ہم لیں گے جی چوپر چوپر کے اندر ڈال کے ہم تمام چیزوں کو جو ہے نا چوپ کر لیں گے پیاس بندگو بھی اور جی چکن وائل کیا ہوا ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے چوپ کر لیں گے بلکل باریک سا کر لیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا بنا تھا نا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میں نے باریک سا اس کو جو ہے نا چوپ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے کیسے سپائسز اس میں کیسے ایڈ کرنے ہیں اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ کیسے ہم نے جو ہے نا لانا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب ایک پین لیں گے اس کے اندر 2 ڈیبل سپون ہم کوکنگ گوئل کے ڈالیں گے اور ہاف ڈیبل سپون کے قریب جو ہے نا ہم اس میں لسن پیسا ہوا ڈال دیں گے بہت زیادہ لسن نہیں ڈالیں گے نہیں تو سمیل کرے گا بس تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے کہ اچھا سا ٹیسٹ بن جائے جو ہم نے اس کے اندر فیلنگ کو ریڈی کرنا ہے اب اس کو براؤن کر لیں گے جب تک یہ براؤن ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈال لیں گے جی یہ چوب کیا ہوا ٹرماٹر پیاز اور ہری میرش یہ دیکھ سکتے ہیں بہت کم سی کوانٹرٹی میں میں نے پہلے سے اس کو چھوٹا سا پیاز لے کے اور تھوڑا سا ٹرماٹر اور ایک ہری میرش کو لے کے میں نے چوب کر لیا تھا اب اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے براؤن سے مراد کے بس سوتا کر لیں گے کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی بلکل گولڈن براؤن نہیں کرنا پھر ہم نے جو اپنی چوب کی ہیں چکن بندگو بھی اور پیاز وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو جب ہم چکن کو چوب کر لیتے ہیں تو بہت ایزی سے جو ہے نا موموس کی فیلنگ ریڈی ہو جاتی ہے اچھے سے ہم اس کو روست کر لیں گے اتنا ہم اس کو جو ہے نا فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ تک اس کو ہم اونین کے اندر اور جی ہم نے جو اویل ڈالا ہے اس کے اندر فرائی کر لیں گے پھر آ جاتے ہیں سپائسز کی طرف میں نے تھوڑے سے چیلی فلیکس ڈالی ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں کالی میرش ڈالی ہے اس میں ضرورت اس میں جو ہے نمک ڈال سکتے ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے ریکارڈنگ ٹھیک ہے جی میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے اور جو بار ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں سرکے کے ڈالے ہیں وینیگر کے اور تین ٹیبل سپون جو ہے نا اس میں سویا سوس کے ڈالیں گے اس کے جو ٹیسٹ ہے اتنا مزے کا بنتا ہے اگر آپ نے باہر سے مومو کھائے ہیں کسی اچھی مارکٹ سے مومو کھائے ہیں تو آپ کو یہ موموز کی جب یہ ولی آپ فلنگ ڈیڈی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ویسا ہی ٹیسٹ ملے گا کیونکہ جب میں نے ان کو مجھے ٹیسٹ کی بہت زیادہ سنس ہے جب میں کوئی چیز کھاتی ہ ہوں تو مجھے بلکل پتہ لگ جاتا ہے کہ ایکزیکٹ جو ہے نا اس کے اندر سپائسز کیا ہیں اللہ تعالی نے ہاری انسان لو کچھ نہ کچھ خالصیت دی ہوئی ہیں تو مجھے بس یہی ہے کہ میرے ٹیسٹ کا مجھے بہت زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز میں کیسے سپائسز ڈالے ہوئے ہیں اس لیے میری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سپائسز بہت کم ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹ اگر آپ اس طرح بنائیں گے تو ٹیسٹ آپ کو بہت ہی پرفیکٹ اور بلکل جو ہے نا کٹ کیا اور ہاں ڈال دیا تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں جو ہے نا کیچپ چلی سوس ڈال دیا اور اس کے بعد بس اس کو جو ہے نا اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کر لیں گے کہ بلکل یہ اچھے سے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اب ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اس کے اندر آپ پتیلی بھی لے سکتے ہیں اور کوئی بھی جو ہے نا ڈیپ ہو بس آپ کی جو ہے نا دیش کی اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا ایک گلاس پانی ڈال لیں گے پان اس کے بعد سٹینڈ رکھیں گے اور اس کو گلیز کر لیں گے آئل کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس سے یہ ہوگا کہ موموس جو ہے نا آپ کے سٹینڈ کے ساتھ چپکیں گے نہیں اس کے بعد آ جاتے ہم جب تک یہ سٹینڈ ریڈی ہوتی ہے تو سٹینڈ ریڈی ہوتا ہے تو تب تک ہم اپنے موموس کی جو ہے نا وہ ریڈی کر لیتے ہیں شیپ تو یہاں پی آٹے کو جو ہے نا میں نے اچھے سے جو ہے نا بیل لیں گے روٹی کی طرح جیسے ہم جتنا آپ زیادہ اس کو بیل لیں گے جتنی پ پتلی رکھیں گے نہیں پروفریکٹ آپ کا موموس بنے گا اور اتنا اس کو بیل لینا ہے کہ جب اس کی فیلنگ کو آپ ریڈی کریں تو اس کے اندر سے نا جب آپ سٹینڈ کریں گے تو فیلنگ اندر سے نظر آ رہی ہوگی اتنا زیادہ اس کو بیلنا ہے میرے پاس یہ میرمنٹ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ جو ہے نا شیپ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے پھر شیپ کر لیا سارے تمام موموس کو تقریباً شیپ کرنے میں میرا آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا لیکن اگر آپ ہم نے اس کو دیر سارے بنانے ہیں میں نے تو یہاں پہ سکسٹی پلس جو ہے نا موموس بنائے تھے تین کا سوری دو کپ میدے کے ساتھ اب جی ہم فیلنگ کو بڑھ لیں گے اور اس کی شیپ کر لیں گے اچھا میں نے جو ہے نا گول والے موموس نہیں بنائے میں نے کچھ اس طرح کی شیپ پھلے بنائے تھے آپ چاہیں تو گول بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ کچھ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اگر تو آپ جو ہے نا اس کو گول بنائیں گے یا اس طرح بنائیں گے موموس بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ موموس کی جو روٹی ہے وہ بہت باریک سی ہم نے جو ہے نا بیلنی ہے پھر ہی جو ہے نا پرفیکٹ قسم کی آپ شیپ دے پائیں گے اور دوسری جو انپورٹیٹ بات ہے کہ آپ نے جو آٹا گوننا ہے وہ سکت ہو جتنا زیادہ سکت آپ گون دیں گے اتنے ہی جو ہے نا زبردست قسم کیا موموس کو شیپ دے لیں گے تو چلیں جی اب ان کو سٹیم کر لیتے ہیں میں نے تمام شیپ کو ریڈی کر لیا تھا تمام موموس ریڈی ہو چکے تھے آج باری شو رہی تھی یہ اس دن کی ویڈیو ہے جب باری شو رہی تھی تو میں نے کہا چلو آج موموس بنا لیتے ہیں تو تمام موموس پھر میں نے بنائے اور موسم بھی اتنا اچھا تھا اور بہت زیادہ سب نے انجوائے کیا کیونکہ اتنے زیادہ یہ لذیذ بنے تھے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے ہم نے تو چلی سوس کے ساتھ اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سویا سوس ٹھال کے جو نا سوس ریڈی کر لی تھی میں نے بہت زیادہ سبائز نہیں کی تو یہاں پہ ہم تمام جو موموس سہ ریڈی کر کے اس کو سٹیم کر لیں گے تو ان کو سٹیم ہونے میں تقریباً پان سے سات منٹ لگتے ہیں ون سائٹ سٹیم ہونے میں جتنے زیادہ باریک ان کو بھی لیں گے اتنے ہی جلدی سٹیم ہوں گے ٹھیک ہے جی اب ان کی سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے تقریباً پان سے سات منٹ کے بعد میں نے ان کی سائٹ کو چینج کر دیا تھا کہ ون سائٹ اس کی بلکل اچھے سٹیم ہوں گئی تھی اچھا آپ نے جب اس کو سٹیم کرنا ہے فلیم کو آپ نے بہت زیادہ سلو نہیں کرنا تھوڑا سا میڈیم رکھ کے اور اس کے اندر پانی ضرور ہونا چاہیے آپ کے پین کے اندر پھر ہی اچھے سے اس کی جو سٹیم اڑے گی تو پھر یہ اچھے سے سٹیم ہوں گے سارے موموس کے ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے دس منٹ کے بعد آپ کی جو موموس ہے بلکل ریڈی ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے باریک سے اندر سے فیلنگ تھا کہ ان کی جو ہے نا نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ بہت ہی پرفیکٹلی جو ہے نا ریسپی تیار ہوئی تھی ای ہاپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی لزیز بنے تھے اور بہت ہی مزے دار آپ جی اس کو میں نے بائٹ کیا اور بہت ہی مزے کا ان کا ٹیسٹ کا تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر فوسٹو فول ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی مزے مزے کی ریسپی آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہے ابھی دیں مجھے اجازت ابھی کے لیے اللہ حافظ